بسی اللہ الرحمن الرحیم کل جس طرح شاباز شریف اور مولانا پہ درمان نے پرسکان پرسکر کے عدیہ پہ ڈباہ اٹھانے کی کوشش لیے انتہائی قابل مضامت ہے جس طرح مولانا نے کل باتیں کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ اگر سردیاں ہیں اور سیکیورٹی کی ایشیوز ہیں اور اس وقت حال میں الیکشن ناممکن ہے تو اس وقت واضح مطلب یہ ہے کہ مولانا الیکشن سے باغ رہا ہے اس کو اپنی پوزیشن واضح ہو چکی ہے اس کو پتہ چلا ہے کہ اس وقت جو اینہ عوامت سے نالا ہیں اور خاص کر اس کے جو سولہ مہار کا جو کرتے کی ہے شاباز شریف اور مولانا کے وہ لوگوں کے سامنے ہیں اس وقت جو مہنگائی ہے مہنگائی کے ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہیں اس وقت ملک میں لاکلونیت کی ذمہ دار یہ دونوں حضرات ہیں اس وقت ملک میں جو انتہائی لوٹشنگ ہو رہی ہیں اور خاص کر جو فورس لوٹشنگ ہو رہی ہیں اور جو گیز کی لوٹشنگ ہو رہی ہیں یہ سب کی ذمہ دار شاباز شریف اور مولانا پدر مانے ہیں یہ عوام کا سامنے نہیں کر سک رہے ہیں اس لیے یہ ایلکشن سے باق رہی ہیں میں بلکل واضح کر دوں کہ ہم ہر صورت میں ایلکشن کیلئے تیار ہیں ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق میرک کے مطابق ایلکشن کمیشن اپنا کردار ادا کریں ایلکشن کمیشن کا کردار کیا اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیا ایلکشن کمیشن جو فیصلہ کیا ہے وہ تو ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی کوئی گراؤن نہیں ہے اگر کسی کوئی آدمی جو جو قانون کے مطابق کہ وہ ایلکشن کمیشن میں جو اینا کیس دیکھے جائے اور پھر جو گراؤن بنائے گئے ہیں یعنی آسد اوبر نے پبلک کیلئی ایننونس کیا تھا کہ وہ اتنی ریزائن کیا ہے جو انساری ہے اس نے پبلک کیلئی ایننونس کیا ہے ویڈیو موجود ہے اور عام خاص شخص کو معلوم ہے کہ انہوں نے جو انہوں نے ریزائن کیا ہے لیکن ایلکشن کمیشن کو معلوم نہیں ہے یہ پیسریں اگر اس طرح ہوتے ہیں اور اس کو لکھی گئی پیسریں ملتے ہیں اور وہ پیسریں کی کوئی گراؤن نہیں ہوتی تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ جو اتنی پرٹائل جو ایک کوشش ہو رہی ہے اور اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو پھر ایک نوٹفیکیشن کروا دی نوٹفیکیشن کو بس پریبینسٹر بنا دے ایک طرف پی ٹی آئی کے خلاف انتقابی کاروائیہ ہو رہی ہیں کاغذات چینی جا رہی ہیں لوگوں کو دبایا جا رہا ہے غلط طریقے سے جو اینا کاغذات مصرد ہو رہے ہیں لیول پلینگ پیٹ تو چھوڑا فیل ہی نہیں دی جا رہی ہے کیا اس طرح ایلکشن کسی کو قابل قبول ہوگا کیا اس قسم کے ایلکشن کے دنیا میں کوئی حصیت ہوگی کیا اس قسم کے ایلکشن کے بعد جو ہے نا یہ ملک میں کوئی استخدام آئے گا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ملک کیوں پر رہنگ کرے اس ملک کی عوام کیوں پر رہنگ کرے پاکستان میں فیر اینڈ فری ایلکشن کروائے لیول پلینگ فیل دے یہ عوام کا حق ہے کہ وہ پیسہ رکھ رہے کہ اس لئے کس کو اٹھ دینا ہے میں مولانا صاحب اور خاص کر جو شابہ صریف نے کل پلس کان پلس کر کے عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور یہ مولانا کا دوسرا دبا ہے کہ جب اس کی مطابق پیسہ نہیں آتے تو وہ شور بچاتے ہیں عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ عدلیہ دباؤ پر آکے ہم قانون آئین کے تحت اپنا حق بڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو قانون ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے اس کی مطابق ہمیں حق دیا جائے اور یہ حق عوام کا ہے کہ وہ پیسہ لے کرے کہ کون اس کی قیادت کرے گا یہ کسی دفتر پر بیٹھ کے کوئی افسر یا کوئی لوگ نہیں کر سکتے ہیں عوام نے منتخب کرنی ہے اپنی لیڈیشپ تو ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق آئین کے مطابق عوام کو اپنا حق ملنا چاہیے کہ وہ ایلیکشن میں جو ہمارا فری ایلیکشن کرتا ہوں ان کو حق ملے اپنی لیڈیشپ کے انتخاب کا اور یہ جو انہوں کہہ رہے ہیں کہ پلانا کسی کا رشتدار ہے اور پلانا جو انا قزن ہیں پھر تو میں کہتا ہوں کہ علاقے کا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کے قزن ہے یا کسی کا رشتدار ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو کمپین میڈیا کے عدیہ کے خلاف چل رہی ہے عدیہ اس کے دفعہ پہ نہیں آئی گی قانون اور آئین کی مطابق اپنا پیسرہ کرے گی ہمارے پاس اور کن سا راستہ ہے کہ اب اگر عدالت میں نہ چاہے تو کدھر جائیں میں صرف سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح این پی کے ایک لیڈرڈ نہیں اور برپذرمان نہیں اور انہوں نے عدیہ کے خلاف جو ضرفشانی کی ہے تو وہ صرف اور صرف اس حق پہ ہے کہ طریقہ صاحب اس وقت واحد جو بات ہے جو کہ عوام کے نمائندگی کر رہی ہے اور سب سے زیادہ مقبول ہے بلکہ ستر پر ست سے زیادہ عوام جو ہے نا اس وقت طریقہ صاحب کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے ہم کسی طور پر اپنے حق سے پیچھ نہیں ہٹیں گے اور یہ جتنی حربیں کرتے ہیں ہم ان کا پقابلہ انشاءاللہ عدالت میں کریں گے اور عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کی طاقت سے اس ملک میں ہم انشاءاللہ ارتخابات جیتیں گے اللہ مدد کرے گا ہم اپنی عدیہ کے ساتھ ہیں اور ہمارے حق صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسٹیوشن کے مطابق آئین کے مطابق تمام معاملات پر ہوں